بہت سارے ہمارے پلابہ کے اور اسٹوڈینٹس کے یہ کمنٹ آ رہے تھے کئی دنوں سے کہ حضرت اگر کوئی امتحان میں اگزام میں کامیابی کی دعا اور اچھے نمبروں سے پاس ہونے کی دعا ہو تو وہ ویڈیو بنا کر کے آپ اپلوڈ کر دیں تاکہ ہم اس دعا کو یاد کر کے اگزام میں اچھے نمبروں سے پاس ہو سکیں اچھے نمبر لا سکیں تو آج میں آپ کے خدمت میں ایک قرآنی دعا جو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس دعا کو پریشانی کے وقت میں پڑھا تھا جب حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر مشکل کا وقت آیا تو اس دعا کو آپ نے جب پڑھا تو اللہ تبارہ کا وطالعہ نے مشکلیں آسان فرما دی اور ان کو کامیابی عطا فرما دی آج وہی دعا جو کہ اللہ کے ایک پیغمبر اللہ کے ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر جب مشکل اور پریشانی اور جب امتحان کا وقت آیا تو انہوں نے اس دعا کو پڑھا تھا اور اللہ نے انہیں اس مشکل وقت سے نکال دیا تو وہی دعا آج میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں اس کا پڑھنے کا طریقہ اس کا وقت اور اسے آپ کو کب تک پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے اور کس طور طریقے ایگزام کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس انداز میں اس دعا کو پڑھنا ہے اور کیا کیا آپ کو کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اس پوری ویڈیو کو بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ دیکھئے گا اور ویڈیو کے لاشٹ میں ذہن کو تیز کرنے کے لیے دماغ کو پاورفل اور مضبوط بنانے کے لیے جو بھی چیز آپ یاد کریں وہ آپ کے یاد رہے وہ ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسا عمل بھی آپ کو ویڈیو کے لاشٹ میں بتاؤں گا کہ اس دماغ کو تیز کرنے کے لیے جو بھی چیز آپ یاد کریں وہ آپ کی ہمیشہ یاد رہے تو پہلے ایگزام میں اچھی نمبر لانے کے لیے ہمیں کون سی دعا پڑھنا ہے وہ آپ ذرا دھیان سے سنیے گا دیکھئے گا سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں اللہ تبارہ کا وطالعہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ کوشش کرنے سے ہی ہے تو دیکھئے گا کوئی بھی دعا کوئی بھی عمل کوئی بھی وظیفہ یہ تب ہی کام آتی تب آپ انتک محنتیں اور کوششیں کریں گے آپ ایگزام کی تیاری اتنی دل و چان سے کریں اتنی محنت سے کریں کہ آپ کی نظر میں تیاری کرنے میں یاد کرنے میں کوئی کمی نہ رہے اور آپ اتنی اچھی تیاری کریں کہ آپ کو لگے کہ میں بالکل ساری چیزیں میں یاد کر چکا ہوں پھر اس کے بعد آپ دعا پڑھئے گا آپ محنت بلکل نہیں کر رہے ہیں کوشش بلکل نہیں کر رہے ہیں ایگزام کی تیاری بلکل نہیں کر رہے ہیں پھر آپ سوچیں کہ آپ دعا پڑھیں گا ہمارا کام ہو جائے گا نہیں بلکہ آپ کو کوشش بھی کرنا محنت کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنا ہے تب ہی آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی تو اب آئیے گا وہ دعا کون سی ہے وہ دعا آپ ذرا سماعت کر لیں دیکھئے گا سور قمر کی یہ آیت کریمہ ہے اس کے جو پڑھنے کی ترقیب ہے نا وہ یہ ہے آپ کو سات مرتبہ یا چودھا مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے اے میرے رب میں بیبس ہوں تو میری مدد فرما ربینی مغلوب ہوں فہتصر اے میرے رب میں بیبس ہوں لاچار ہوں بیبس ہوں تو میری مدد فرما اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے تو جب آپ ایکزام میں جائیں تو آپ وضو کر لیں پہلے ٹھیک ہے آپ وضو کریے گا کیونکہ ہم نے بہت سارے پیپر دیئے ایکزام دیئے تو میرا بھی یہی طریقہ رہا کرتا تھا اور کچھ اصول جو میں نے کتابوں میں پڑھے کامیابی حاصل کرنے کے میں ان کو فولو کرتا تھا تو آپ بھی فولو کریے گا دیکھئے گا جب آپ گھر سے نکلیں تو درست شریف پڑھتے ہوئے نکلیں اور وضو بنا کر کے نکلیں آپ کا وضو ہونا چاہیے اور جب آپ ایکزام دینے کے لیے امتحان دینے کے لیے جب کلاس میں بیٹھ جائیں اور پرچہ آنے پرچے بٹنے لگے ایکزام پیپر جب آپ کو مل جائے تو آپ کو وہ ایکزام پیپر دیکھنا نہیں ہے کہ کتنے سوالات ہیں کون کون سے سوالات ہیں بلکہ اس کو الٹا کر کے آپ کو کچھ دیر کے لیے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو تین مرتبہ درست شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد یہ ربی انی مغلوبوں فہتحصیر یہ سات مرتبہ پڑھ لینا ہے درست شریف پڑھ کے سات مرتبہ ربی انی مغلوبوں فہتحصیر یہ پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد میں یا علی مشکل کشا یہ آپ کو سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے یہ آپ پڑھئے گا پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے آپ اپنا پیپر سیدھا کریں اور پھر آپ دیکھئے گا کہ کتنے سوالات اس کے اندر آئے ہیں اور کتنوں کے جوابات ہمیں دینے ہیں اس طریقے سے آپ بیٹھ کر کے آپ کو یہ کام کرنا ہے پھر انشاءاللہ دیکھئے گا آپ اپنے چاہے آپ ہائی سکول کا پیپر دے رہے ہوں کسی بھی چیز کا آپ پیپر کر رہے ہوں انشاءاللہ آپ نمبر بنائیں گے اور آپ اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے کیونکہ بہت سارے اسٹرڈینٹس اور بہت سارے طلابہ ایسے ہوتے ہیں بیچارے کوئی دو نمبروں سے رہ جاتے ہیں کوئی تین نمبر سے رہ جاتے ہیں کوئی چار نمبر سے رہ جاتے ہیں ہر سال اور کوئی ایک ہی نمبر سے رہ جاتا ہے لیکن وہ کہتے نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا کسی کو اونچا مقام دینا چاہتا تو اسے جھٹکے بھی بہت لگتے ہیں اس کے آزمائشیں بھی بہت ہوتی ہیں اور ظاہر سی بات ہے جو گر گر کے اٹھتا ہے سملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وطالہ کوئی کہتے نہیں کہ جو بندہ کوشش کرتا گر گیا پھر اٹھنے کی کوشش کرتا گر گیا پھر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اسے ایک دن ایسا مقام اتا فرماتا ہے ایسا مرتبہ اتا فرماتا ہے کہ دنیا والے لوگ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ یار یہ تو کبھی پاس نہیں ہوا اور آج اتنی اچھی نمبر لے کر کے آیا تو یہ دعا آپ کو پڑھنا ہے اب یہ آپ کا ہو گیا عمل اب ذہن کو تیز کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے دیکھئے ذہن کو تیز کرنے کے لیے جو علامہ نے لکھا ہے کتابوں کے اندر وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو پانچ وقت کی نماز کے بعد سیدھا ہاتھ سر پہ رکھ کرے ماتھی پہ پیشانے پہ اس طریقے سے آپ کو یا قویو یا قویو یا قویو یہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد تو اس کی برکتیں اور اس کی طاقت اور اس کی قوت یہ ہوگی کہ جو بھی چیز آپ رات کو یاد کریں گے وہ آپ کی یاد رہے گی کیونکہ بہت سارے بچوں کا ذہن ایسا ہوتا ہے کہ وہ رات میں تو اچھی طریقے سے یاد کر لیتے ہیں لیکن جب پیپر دینے کے لیے جاتے ہیں تو ذہن ان کا ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم نے جیسے کچھ پڑھائی نہیں ان کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا کہ آپ نے کیا پڑھاتا رات میں تو یہ آپ کو کرنا ہے اور ایک بات ہم آپ کو اور بتا دوں دیکھیں گا چاہے وہ ہماری اسلامی بہنیں ہو یا بھائی ہو جو کوئی بھی پیپر کر رہے ہیں تو وہ اس بات کا خاص خیال لگے کہ جب آپ پیپروں کی تیاری کریں رات کو کتاب وغیرہ کا مطالعہ کریں اسٹیڈی کریں تو آپ اپنا فون الگ رکھتے ہیں سوشل میڈیا کو بالکل بھی آپ کو یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے بہت سارے اسٹوڈینٹس یہ کرتے ہیں کہ سامنے کتاب رکھی ہے اور کتاب کو بھی پڑھ رہے ہیں یاد کر رہے ہیں اور بازو میں سائٹ میں کیا ہے موبائل رکھا ہوا ہے وارس اپ پہ میسیز آ رہے ہیں فیس بک پہ انسٹیگرام پہ میسیز آ رہے ہیں تو ان کا ریپلائی بھی دے رہے ہیں وہ ادھر یاد بھی کر رہے ہیں تو ہمارا آدھا ذہن ادھر ہے اور آدھا سوشل میڈیا کی طرف ہے کس کا میسیز آیا کس کی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آیا وہ سارا ہم چیز دیکھ رہے ہیں بار بار چیک کر رہے ہیں نہیں میرے پیارے بھائیو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے جب آپ رات کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو موبائل اٹھا کے آپ رکھتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ سے آپ اپنے اگزام کے لیے کچھ چیزیں نکال لی ہیں جو آپ کے پاس کتاب میں نہیں ہیں آپ اس کو آپ تلاش کر رہے ہیں تو وہ نکال کے رکھ لیں نکال کے رکھ لیں پھر موبائل کو الگ رکھ دیجئے گا کہ ہمیں ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے رات میں جتنی دیر بھی پڑھائی کرنا ہے اتنی دیر پھر آپ کو موبائل نہیں دیکھنا ہے جب اس طریقے سے آپ انتھک محنت کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن آپ کو کامیابی ضرور ملے گی تو دیکھے گا یہ وہ بات ہیں جن کا آپ کے لیے جاننا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ ان باتوں کو فولو کریں گے جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اور یہ دعا بھی آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک دن وہ ہوگا کہ اللہ پاک آپ کو ایسی کامیابی اور ایسی آپ کو ایسا مقام اور ایسی عزت عطا فرمائے گا کہ دنیا والے لوگ دیکھ کر کہ حیران رہ جائیں گے تو میرے پیارے اسلامی بھائیو اسلامی بہنو یہ آپ کو پڑھنا ہے اور اس دعا کو آپ پڑھ کر کے آپ اگزام میں بیٹھئے گا میں سب کے لئے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار جتنے بھی لڑکے لڑکیاں اگزام میں پیپر دے رہے ہیں پروردگار ان سب کو کامیابی عطا فرما ان سب کو اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما ان کے جو منزلیں ہیں ان کے جو مقصد ہیں اور ان کے جو بھی مرتبے ہیں اور جو بھی مقام ہیں وہ حاصل کرنے کی سوچنے پروردگار انہیں ان کے مرتبے ان کے مقام تک ان کے مقصد تک پہنچا دے اور انہیں مکمل کامیابی عطا فرمائے اے پروردگار سرکار کے صدقے میں نبی کے صدقے میں مولا ہماری سب کی دعا کو اپنی پاک پارگاہ میں قبول فرما اس ویڈیو کو آپ آگے بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کے بھی یہ کام میں آ جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ